موسیقی 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 لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا وہ بادلوں سے پار ایویکٹ ہے وہاں پر ساکار ہے جب دکھائی دیتے ہی وہ بادل ہٹتے ہی وہ ساکار ہے لیکن اس کو نراکار نہیں کہہ سکتے کہ بھگوان دکھائی دے جب تک ساکار ہو جاتا نہ دکھے اتنے نراکار ہے یا کوئی دیفنیشن ہو یہ بھگوان کی وہ ساکار ہی ہے پر ہمیں نہیں یہ بارے اس کو الگ بات ہے لیکن پرماتمہ ساکار ہے نرکار اور ساکار کی پریباسہ الگ الگ ہوتی ہے نرکار جو کبھی کبھی نہ دکھائی دے جس کا کوئی آکار ہے نہیں ہے اور ساکار جو صحیح سریر ہے اس کا کوئی آکار ہے اس کو ساکار کہتے ہیں جنہ گیانیوں کو گیان نہیں ہیں انہوں نے پرماتمہ کی پریباسہ بدھر ڈالی اپنے گیان سوچ کے آدھار پر تو وہ تطور گیان ہین پرانی ہے یہ خود بھی کہتا ہوں میں چھپا رہتا ہوں کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا یہی پرمیشور کی سچیدانند گھن برم کی وانی بتا رہی ہے کبیر وانی کہ یہ جوت نرنجن سنٹھ کانا یعنی اکیس میں برمہانڈ کے اوپرلے ستھان پر رہتا ہے اور برما ویشنو سیو بھید نزائن برما ویشنو میں اس کو بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے کون ہے کیسا ہے تین لوگ اپنے ست دینہ سون نرنجنبہ سالینہ تین دیو سو اس کو دھاویں نرنجن کا وہ پار نہ پاویں یہ تینو دیو تا سمادھی لگاتے پھر بھی چیشٹا کرتے ہیں کیونکہ آتما نہیں رکھ سکتی بھگوان بنا کبھی کبھی پھر بھی تپسیا کرنے ہی چیشٹا کرتے ہیں تھوڑی بہت سورسوں تک ہے لیکن اس کا بھید نہیں پائے اور پہلے انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا انہوں نے پرمہاتما نہیں ملے اس لئے درگا نے انہیں بتا دیا کہ وہ نراکار ہیں تو انہوں نے سوی کار کر لیا کہ وہ نراکار ہے اور انہوں نے بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا نہیں ملا تو سب انہیں اس کی ڈیفینیشن بدل لی اپنی سوچ کے آدار سے کہ پرمہاتما نراکار ہے کیونکہ دکھائی نہیں دی رہا ان کو ان کی وے آف ورسی پرمہاتما دیکھنے والی نہیں تھی ویدوں میں جو ورنن ہے پرمہاتما کا عوم نام اور عادی جو سادن ہے یہ پرمہاتما کو پانے کے نہیں ہے کیونکہ گیتا جی دہ نمبر گیارہ کے سلوک نمبر سینٹالیس اور اٹالیس میں یہ سری مد بھگت گیتا جی کا گیان یہ کال ہی دے رہا ہے سری کرشن میں پرویش کر کے اور یہ کہتا کہ اردن واسطویک روپ میرا یہ ہے ویرات روپ دکھا ہے اور میرے درسن میری پرابتی میرا یہ روپ ہے اور اس روپ میں میں کبھی کسی کو درسن نہیں دیتا اس نے پرتیگیا کرکے اور یہ کہتا کہ اردن تیرے سے پہلے میرے اس روپ کو جو تُو نے آج دیکھا پہلے کسی نے نہیں دیکھا اس ویرات روپ کو اب شری کرشن گیتا جی بول رہے ہوتے تو یہ نہیں کہتے کہ میرا یہ ویرات روپ اصلی روپ یہ ہے یہ کال روپ ہے اس کو کسی نے پہلے نہیں دیکھا کیونکہ شری کرشن جی تو کورووں کی سبحہ میں پہلے اپنا ویرات روپ دکھا سکے تھے تو یہ سمد نہیں کہتے جو شری مد بھگت گیتا اجہہ نمبر گیارہ کے سلوک سینٹالیس میں کہا اور اٹالیس میں کہا کہ اس میری پرابتی یعنی میرے روپ کے درسن یعنی بھگوان پرابتی برہم پرابتی برہم کا یہ روپ ہے یہ کال ہے کہتا ہے نہ ویدو مرنیتویدی سے نہ کسی جب سے نہ تب سے نہ کسی کریہ سے کوئی بھی پرابتی نہیں کر سکتا اس سے صدح ہے کہ گیتا جی دینمرات کے سلوک نمبر تیرہ ہم کہا کہ اوم ایتی ایک اکسرم برہم ویوہرن مامن سمرن مجھ برہم کا کیولے اوم ایک اکسر ہے اس کا اچھارن کر کے سمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزندہم دوسری چھوڑ کر جاتے سمیں تک سمن کرتا رہتا ہے تو میرے والی میرے سے پرابت لاب کو پرم گتی کو پرابت ہوتا ہے اوم نام سے جتنی گتی ہونی ہے اس کو پرابت کرتا ہے تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میری پرابتی نہ ویدو مرنیتویدی سے نہ تب سے نہ جب سے نہ کسی کریہ سے نہیں ہو سکتی اس گیرمہ دائے کے سینٹالیس ہٹالیس تو اسی اسے شد ہو گیا کہ جوت نردن کا کسی نے درسن نہیں ہوئے اور اس کو کہہ دیا کہ وہ نراکار ہے کہتے خوجت خوجت تھاکیا انت کہا بیچون ڈونڈتے ڈونڈتے تھکیر کہہ دیا بھگوان نراکار ہے جبکہ وہ ساکار ہے وید ساکار بتاو پران ساکار بتاو ہے قرآن ساکار بتاو ہے اور بائبل ساکار بتاو ہے اور کسی بھی دھرم کے کسی بھی بھگت سے پوچھ لیجئے سب ہی کہیں بھگوان نراکار ہے اب آگیاڑے سمیہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل دکھائیں گے پرتیک ساس ترم پرمان دیں گے اس پرماتما کی دوارہ بتائے گی سریشتی رچنا پرمانیت کریں گے اپنے ہی ستگرنتوں میں تب آپ کا وشواس ہوگا بولو ستگردیو کی جائے پرم پتا پرماتما پورن برم سروے سریشتی رچنہار کل مالک کبیر دیو جی کبیر صاحب جی کی عصیب کرپا سے آپ جی کو یہ تتوگیان سننے کو ملا دھن بھاگ ہیں آپ اور دھن ہے آپ کے مات پتا جن سے جنم ہوا ایسے سمیں میں آپ پنیاتماوں کا جنم ہے جس سمیں میں پرمیشور نے اس تتوگیان کو اجاگر کرنا تھا اپنیاتماوں آپ شریشتی رتنا کے بارے میں سن رہے ہو جب تک آپ جی شریشتی رتنا کے ویسے میں نہیں جانو گے تب تک آپ اس اجھاتمک گیان کو تتوگیان کو نہیں سمجھ سکتے اور نہیں کسی صدگرند کو سمجھ سکتے یہ جو شریشتی رتنا ہے یہ سمجھو کہ یہ ماسٹر کی ہے سبھی صدگرند کو سمجھنے کی ان کے خزانے کو دیکھنے کی یہ ماسٹر کی ہے یعنی مکھ چابی ہے اس لیے آپ جی کو بار بار سرشتی رتنا کا گیان اجتی تحضی کرا جاتا ہے اب سرشتی رتنا میں آپ نے پرمیشور کبیر دیو جی دوارہ رچی ہوئی اپنی سرشتی کا گیان انہی کے دوارہ بتایا ہوا اس داس کے مکھار وند سے سنا وہ ابھی تک آپ جی کو وربلی سنایا ہے موکھک سنایا ہے اب اس سرشتی رتنا کے وشے میں ہمارے صدگرنت کیا بتاتے ہیں پنیات مو جس پرکار ودیارتھی ودیالے میں جاتے ہیں ان کا ایک سلیبس پاٹھے کرم ایک پاٹھے کرم ان کا نیہیت ہوتا ہے سلیبس ایک وشیس ہوتا ہے اور جو ٹیچر سلیبس کے آدھار سے بچوں کو سکھ دیتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ ٹیچر صحیح ہیں اور جو ٹیچر سلیبس سے باہر کا گیان کراتے ہیں وہ ٹیچر ٹھیک نہیں وہ ادھاپک بچوں کے ہی تیسی نہیں ہے ان کے جیون کے ناسک ہیں تو پنیاتما جو سدگرنتوں کے وپریت گیان ساشتر ورد گیان جو سنت بتا رہے ہیں اور ساشتر ویدی تیاغ کر منمانہ آچن کر اور کروا رہے ہیں ساشتر ویدی تیاغ کا منمانی پوجائیں کر رہے ہیں وہ نیتو سویم کو لا پرابت کر رہے ہیں منش جیون کا اور نیتو انویائی اس کے لئے شریمت بھگوت گیتہ ادھ سولہ سلوک تیس میں اور چوبیس میں کہا ہے تیس میں کہا کہ ساشتر ویدی کو جو منمانہ آچن کرتے ہیں ان کو نیتو کوئی سکھ ہوتا ہے اور نیتو ان کی کوئی گتی ہوتی ہے اور نیتو سدھی کو پرابت ہوتے ہیں ارثات ویرث سلوک چوبیس میں کہا کہ اس سے تیرے لئے ارزن کرتے اور اے کرتے کی وستہ میں ساشتر ہی پرمان کرتے مانے جو ساشتر انوکل سادنائیں ہیں جو سادنائیں آپ نے کرنی چاہیے اور اے کرتے جو نہ کرنے یوگ ہیں وہ سدگرنتھوں سے ہی جانا جاتا ہے کوئی اپنی لوک بید دند کتھا سناتا ہے اس کو ہم نے سویکار نہیں کرنا چاہیے تو ابھی تک جو برمان جی وشنو جی شیف جی کو یہ کہتے آئے ہیں یہ پویتر ہندو دھرم کے یہ ساشتر ورد گان دینے والے آچاری گرو ریسی مہیرسی یہ کہتے آئے ہیں کہ برمان جی وشنو جی شیف جی یہ عزر عمر ہیں ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے اور یہ سب برمان روز رچن ہار یہی ہے تو وہ ٹیچر ٹھیک نہیں وہ ساشتر وجی ٹاگ کے لوک وید سنا رہے ہیں لوک وید کیا ہوتا سنا سنایا گیان جو کہیں پرمان نہ ہو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں سری مد دیوی بھاگ وہ سری برمہ سری وشنو سری شیف جی کے ویسے میں کیا جانکاری دیتے ہیں آپ جی نے یہ دیکھئے گا سری مد دیوی بھاگ سچی تر موٹا ٹائپ کیول ہندی گیتہ پریس گورپور شے پرکاسیت ہے اس کے کون ہیں سم پادک انوان پرساد پودار تیسرے سکند میں ایک سو تیسرا سکند بھگوان وشنو جی اپنی مات درگا کی ستوتی کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تم سد سروپ ہو یہ سارا سنسار تم ہی سے اد بھاسی ہو رہا ہے میں برمہ اور سنکر وشنو جی کرے ہم سبھی تمہاری کرپا سے ودمان ہیں ہمارا عویر بھاو مانے جنم چروپ بھاو مانے مرتو ہمارا عویر بھاو اور ترو بھاو ہوا کرتا ہے کیول تم ہی نیت ہو جگت جن پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو یہ پرکرتی سبد یاد رکھنا درگا کو پرکرتی بھی کہتے ہیں آپ کے گیتہ جی مقام آوگا چود میں اج ہے کہ تین چار پانچ سلوکوں میں کیونکہ یہ کوڈ ورڈ ہے گیتہ جی پرکرتی درگا جی کو کہتے ہیں اسے سپشت ہو گیا کہ برما وشنو محیث کا زنم اور مرتی ہوتا ہے بھگوان سنکر بولے دیوی یدی مہا بھاگ وشنو تم ہی سے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہارے بالک ہوئے پھر میں تموگنی لیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو سیوے سمپون سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطور ہو اس سنسار کی شرشتی ستھی اور سہار میں تمہارے گن صدا سمرت ہیں انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم رج گن برما جی ست گن وشنو تم گن سنکر انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم برما وشنو ام سنکر نیم آم سار کار میں تت پر رہتے ہیں پنی اتم اس پویتر دیوی پران نے ان چند پنگتیوں میں سفرش کر دیا کہ شری برما وشنو محیز یہ ناسوان ہے ان کی جنم اور مرتو ہوتی ہے درگا ان کی ماتا ہے اور رج گن برما جی ست گن وشنو تم گن شیف جی ہیں اور چوتھا یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ یہ کیول نیمت کاریے ہی کر سکتے ہیں جس کا جیسا نیمت ہے جس کا قسمت میں کچھ بھی لکھا ہے اس میں یہ پریورتن نہیں کر سکتے ان کو اور یہ ہماری صدگرنتوں میں لکھا ہوا ہے اب آپ جی کو ڈیٹیل سے دکھاتے ہیں اسی شریمت دیوی بھاگوط کو ہی پونے دکھاتے ہیں پوری ڈیٹیل سے یہ دیکھئے گا یہ وہ ہی شریمت دیوی بھاگوط ہے گیتہ پریش گورپور سے پرکاس سیت ہے یہ ہے شریمت دیوی بھاگوط تیسرا سکند گیا پرہرم ہوتا ہے پریش 113 ہے پریش 113 ہے جن میں جین پوچھا بھاگوان آپ نے امبا یگ ارثات پرم پویتر نور آتر ورد کے کر کے دوارہ دیوی کے اراہدن کرنے کی آگیا دی ہے اتو کون دیوی ہیں کیسے اور کب پرگٹ ہوئی ان کے پدھارنے کا کیا عدیسے تھا ہے تتھا وہ کن گنوں سے ویبوسیت ہیں امبا یگ کس پرکار ہوتا ہے آگیا آگیا برمن ساتھ ہی ویشتار پورک برمہند کی اتپتی بھی کی یہ کیونکہ بھو دیو برمہند کے ویشے میں جو کچھ کہا گیا ہے تتھا وہ ہے جیسا جو ہے یہ سبھی باتیں آپ جانتے ہیں ویاس جی سے پوچھ رہے ہیں جنم جی میں نے سنا ہے کہ برمہ ویشن اور رودر یہ تین سگن دیوتا ہیں کرمشا شرشتی پالن اور سہار کے کاریہ کا اتر دائتو ان پر رہتا ہے پارا سٹ نندن ویاس جی اب میں ان کے سمبند میں وشتار پوروک سننا چاہتا ہوں آپ بدلانے کی کرپا کریں ویاس جی کہتے ہیں رادن تمہاری بڑھی بڑی وشال ہے اب ہی تم نے جو پوچھا کی برمہ دی کی اتپتی یعنی برمہ وشنو محیس برمہ دی برمہ وشنو محیس کی اتپتی کیسے ہوئی سو وہ مہان کٹھین ویسے ہیں اس میں انیک پرسن اٹھ جاتے ہیں یہی پرسن پورو سمیہ میں میں نے نارد جی سے کیا تھا ویاس جی کریں کہ میں نے نارد سے پوچھا تھا یہی گیان میں نے کہا مونے آپ بدی مان ہیں مجھے یہ بتانے کی کرپا کیجئے کی اس وشتریت برمہ کے پردھان کرتا کون ہے مونی ور یہ برمہ کہا سے اتپن ہو گیا دیویز ور ساتھ ہی یہ بھی بتائی یہ کی ہے برمہ وینا سیل ہے اتھوہ سدار رہنے والا اس کی رتنا یہ 114 پرشت پہ تیسرا سکند کرنے والا کوئی ایک ہے اتھوہ بہت سے اس کے رچائتہ ہے کرتا کی ابحاو میں کاری کا ہونا اسمبہ ہے یہ پرشن میرے من میں اوٹھا کرتا ہے کچھ لوگ بھگوان سنکر کو پرم کارن مان کر رگت کا رسیتہ بتالاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیو دیو بھگوان سنکر اوینا سی پرشن ان کا کبھی جنا مرمن نہیں ہوتا وہ آتما مرمن کرنے والے دیوتا وں بھرم پر مات مہ ہے کچھ دوسرے لوگ بھرم جی کو شرشتی کا پر دھان کارن بتاتے ہیں کتنے ہی آچاری بھوانی کو سمپورن منور پورن کرنے والی بتلاتے ہیں وہ آدھی مایا ما سکتی ایو پرم پرس کے ساتھ رہ کر کاری سمپادن کرنے والی پر کرتی بھرم کے ساتھ ان کا ابھید سمبند ہے بھرم یہ کال ہے سرپرس اور ابھید سمبند یعنی پتی پرتنی کا سمبند ہے وہ شرشتی ستیتھی اور سہار کاری میں سنلنگ رہتی ہیں شمپن پرانی اہم دیوتا کی بھی جننی ہیں ان کا کبھی جننمن نہیں ہوتا ویشنوی ساموی برہمی واسوی وارونی واراہی نارسی اور تتھا عدبود مالک سمی نام سے وکھیا تھے ایک سوپندرہ پرشت پر کتنے سریشت مونی کہتے ہیں کہ جو نرنزن نرہکار نرلیف نرگون اروپ ایم ویابق برم ہیں انہی سے جگت کی سریشتی ہوئی ہے کہیں کہیں وید اور اپنیشت میں بھی ویہی برم تیزوں میں بتلائے گئے اور پردھان پورو سے آزاروں مستقوں آنکھوں کانوں آتھوں موکھوں چرنوں سے سمپن آج آکاس یہ آدھی آدھی آگے دیکھو اب بیاس جی پوچھ رہے تھے نارس جی تھے کہ میں ایسا سنیا کوئی کس بتا رہا ہے کوئی سنکر کو رچیتا کو ویشم جی کو رچیتا بتاتے اب نارس جی کہتے ہیں بیاس جی پراتین سمیں کی بات ہے یہی سندھے میرے ہردے میں بھی اتپن ہو گیا تھا تب میں اپنے پتا امیت تیجسوی برمہ جی کے ستھان پر گیا اور ان سے اس سمیں جس ویشم میں تم پوچھ رہے ہو اسی ویشم میں میں نے پوچھا میں نے کہا پتا جی یہ سمپون برمہ کہاں سے اتپن ہوا ویبھو آپ نے سممیق پرکار سے اس کی رچنا کی ہے اتھو ویشن اس ویشو کے رچیتا ہے یا سنکر نے اس کی شرشتی کی ہے پر جگت پر ہو آپ ویشو کے آتما ہیں اور ستی بات بتانے کی کرپا کرے ہیں کن دیوتاؤں کی پوزہ کرنی چاہیے تتھا کون دیوتا سب سے بڑے ایم سمرت ہیں نشپ برمہ چی ان سبھی پرشنوں کا سمادھان کر کے میرے حرجے کے سندھے کو دور کرنے کی کرپا کی چی ستی وطی نندن بیاس جی اس پرکار میرے پرسن کرنے پر لوگ پتا میں برمہ جی مجھ سے کہنے لگے برمہ جی نے کہا بیٹا میں اس پرسن کا کیا اتر دوں یہ پرسن بڑا ہی زٹل ہے مہ بھاگ تم بھگوان ویشنوں کادیا کریں چل وہاں اس سے پوچھ لو پھر بھی ویشنوں جی کی طرف سنکیت کرتے ہیں پھر بھی اپنا گیان وہ بتا رہے ہیں برمہ جی کہ رہے ہیں مہ 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 ایس سنسار میں کوئی بھی راگی پرس ایسا نہیں ہے جس یہ رہس ودیت ہو جو تیاغی اینکا رہیت ایرس سننے ہے وہی اس کے رہسے کو جان سکتا پورو کال میں اب شرشتی کی رچنا بتا رہے ہیں برمہ جی پورو کال میں سروتر جل ہی جل تھا شتھاور جنگم جتنے پرانی ہیں ان میں کوئی بھی نہیں تھے تب کمل سے میری اتپتی ہوئی اس سمیں مجھے شریہ چندر ورخش تتھا پروت کوئی بھی 116 پریشت میں تیشرا سکند دیوی بھاگوٹ کا دکھائی نہیں پڑے میں کمل کی کنکہ پر بیٹھ کر ویچار کرنے لگا اس اگھاد جل میں میں کیسے اتپن ہو گیا کون میرا رکھ سک ہے تو تھا اس پرلے کال میں شریشتی انسہار کرنے والے کون ویششت پروس کہیں بھی سپسٹ روپ سے بھومی بھی نہیں دیکھتی جس پر یہ جل ٹکا ہوا ہے یہ کمل کیسے اتپن ہوا یوں ویچار کر کے میں جل میں اترا برماجی کہہ رہے ہیں ایک ہزار ورس تک پرچھوی کا انویشن کرتا رہا یعنی کھوز کرتا رہا اس پر بھی مجھے اس جل کا کہیں اور چھوڑ نہیں ملا اتنے میں آکاس وانی ہوئی تب کرو تب کرو تب میں نے تفسیہ آرہم کر دی کمل پر بیٹھے ہی ہزار ورس تک میں تب کرتا رہا پھر اسی سمیں شرشتی کرو ایسی آکاس وانی سنائی پڑی اسے سن کر میں بڑے آسریم پڑ گیا سوچا کی کس کی شرشتی کرو اتو میرا کیا کرتے ہو ہے اسی سمیں مدھو اور کیٹب نام کے دو بھینکر دانو راکست سامنا آگے وہ اس مہاورن میں مجھ سے ید کرنے کی اچھا پر گھٹرنے لگے میں ان سے بہبی تو اٹھا تب کمل کا ڈنٹل پکڑ کر زل میں اترا وہاں مجھے ایک پرم عدبوت پرش کے درشن ملے ان کا شری وگر ہے مہنے شریر میگ کے سمان سیام تھا کالے باغلوں کی تر وہ پیتام بر پہنے تھے چیار بجائیں تھی سیس ناغ کی سیعہ پر سوئے تھے ان جگت پربھو کے گلے کو ون مالا سو صوبت کر رہی تھی سنگ چکر گدہ اور پدم ان چار آیودھوں سے انوپم صوبہ پا رہے تھے ایسے سیس شائی بھگوان ویشنو کا مجھے درشن ہوا وہ یوگ نندرہ کے وسیبو تھوکر گاٹھی نید میں سوئے ہوئے تھے ان کی ساری چیشتہیں سانت تھی نارد جی سیس ناک کی سیعہ پر سوئے ہوئے ان پربھو کو دیکھ کر میرا من چنت ٹھو اٹھا اتنے میں بھگوطی یوگ نندرہ یاد آگئی میں نے ان کا ستون کیا تب کلیان میں بھگوطی شری ویشنو جی کے وگرہ سے نکل کر وگرہ مانے شریر سے شریر ویشنو جی کے شریر سے نکل کر اچنت روپ دھارن کر آکاس میں ویرازمان ہو گئی دیو آبوشن ان کی چھوی بڑھا رہے تھے جب یوگ نندرہ بھگوان ویشنو کے شریر سے الگ ہو کر آکاس میں ویرازن لگی تب ترنت ہی شری اوٹ بیٹھے اپنے اتماؤں جیسا آج آپ کو شریفتی رچنا میں پہلے بتایا تھا وربلی داس نے بتایا تھا جو پرماتمہ نے ہمیں بتا رکھا تھا کبیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ درگا برمات جی وشنو جی اور شیف جی کی مات ہے شری دیوی اور یہ کال جوتی نردن ان کا پتا ہے یہ کیا کرتے ہیں ان تینوں بچوں کی اتھ پتی کرتے ہیں یہ کال یعنی برم سرپروس بھی کہتے ہیں اس کو سربرم بھی کہتے ہیں سربرم اور یہ درگا جی ان دونوں کے پتی پتنی بہار سے شری برمات جی شری وشنو جی شری شیف جی کی اتھ پتی ہوتی ہے جنم ہوتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں ان کو بالے عوشتہ سے ہی کومہ اب یہ درگا ان روپ دھرن کر کر پریت وط پریت نی کی طرح وشنو جی کے شریر میں پرویس کر کے ان کو بہہوز کی ہوئے تھی ایسے ہی برمات جی کو کمل کے پھول پر رکھ دیا اور تب تک یہ اچیت تھا کومہ میں ڈال رکھ تھا یہ خود کہتا مجھے پتا نہیں میں کمل کے پھول پر کہا سے اتپن ہو گیا میرا کون جنک ہے اب نیچے اترا تو دیکھا وشنو جی بے ہوس پڑے تھے وہ اور اس میں سے جب وہ درگا نکل گی باہر آئی تو وہ سچیت ہو گئے اب اس پرکار ان سبھی کو اس سو نیوجت سڈی انتر کے تحت بھرمیت کر رکھا کسی کو یہ تھارت گیا نہیں بتا رکھا اب یہاں آپ آگے دیکھئے گا اب کیا ہوتا ہے کہ تیسری ستھان پر بھگوان سنکر کو بے اس کا رکھا تھا پھر اس کو سچیت کر دیا پھر تینوں کو اکٹھا کر اور ہم یہاں پڑھ رہے تھے تب وے کلان مئی بھگواتی شری ویشنو کے وگرے سے نکر کر اچنت روپ دھان کر آکاس میں وراج مان ہو گئی دب آبوشن ان کی چھوی بڑھا رہے تھے جب یوگ نندرہ بھگوان ویشنو کے شریر سے الگ ہو کر آکاس میں بڑی گماسان لڑائی تب وے دیتمرے پہلے دیوی کے کٹاک سے مدھور اور کیٹب محیط ہو گئے تھے اس کے بعد بھگوان ویشنو نے گود میں لٹا کر انہیں وہیں پرانوں سے رہیت کر دیا اب وہاں میں اور بھگوان ویشنو دو تھے وہیں رودربی پرگٹ ہو گئے ہم تینوں کو بھگوان آدھی سکتی درشن ہوئے درگا کے انہیں دیکھ کر منمگ ہو گیا ہم نے ان کی اوتم ستو تی کی تب وہ آدھی سکتی ہم لوگوں سے کہنے لگی دیوی نے کہا برمہ ویشنو اور محیشور تم بھلی بھاتی ساو دان ہو کر اپنے اپنے کاریے میں سان لگن ہو جاؤ شرشتی ستھی اور سہار یہ تمہارے کاریے ہیں برمہ جی کہتے ہیں بھگوطی آدھا سکتی کی ہم 117 پرشت پر پڑ رہے ہیں تیسرا سکند ویہ بانی بڑی مدر تھی سندر ایم سک پرد تھی ہم نے سپش سنی ہم لوگوں نے ان سے ہم کس پرکار ان پرد پرد کاریے کرنے میں سفل ہو وشترط بھومی کا ابھاو ہے سبھی ستھان جل مگن ہے ہماری بات سن کر ان کلیان شروپنی بھگوطی کا مکھ مندل مسکان سے بھر گیا اتنے میں ایک سندر ویمان آکاس سے اترا تب ان دیوی نے ہمیں آگیا دی دیوتاؤ نربک ہو کر اچھا پروک اس ویمان میں پرویس کر جاؤ برمہ وشنو اور ردر آج میں تمہیں ایک عدبوت درشہ دکھلاتی ہوں ہم نے بھگوطی کی بات سن کر اسے شروع دھاریہ کر لیا اس رتن جٹیت ویمان پر چڑھ کر ہم لوگ آرام سے ریوی نے اپنے سامرتے سے ویمان کو آکاس میں اڑا دیا برمہ جی کہتے ہیں من کے سمان تیور گتی سے چلنے والا ہوئے ویمان جس اے پریچی ستھان پر گیا وہاں سمپون پھلوں سے لدے ہوئے انیک سندر ورکھ تھے آگے ایک اتن سندر نگر دکھائی پڑا عد بھوت چاہر دیواری اُس نگر کی سوی بڑھاری تھی اُس میں بہت سے اونچے اونچے محل تھے اونچی ستھان پر یک سال بنی تھی شنبر کے بعد ایک دوسرے سندر پردیش میں جا پہنچا وہاں ہم نے دیکھا آنوپوم نندن ون تھا پاری جات کی سنگن سایہ کے نیچے سر بھی گو بیٹھی تھی آپ پاسمہ ایراؤت ہاتھی براج مان تھا سینکڑوں اپسرائیں یکش گندر اور ویدادھر اُس پاراجیت کے اپوان میں گاتے ویہار کرتے تھی دیکھا تو وہی مہا بھاگ اندر بھی تھے اُن کے سمی اُن اتنے ہمارا ویمان تیزی سے چل پڑا اور وہی دیو دھام برم لوک مجھا پہنچا شمپون دیوتا اُس نگر کے سامنے مستق جکا کرتے تھے وہاں ایک دوسرے برمہ ویراز مان تھے انہیں دیکھ کر بھگوان سنکر اور ویشنو کو بڑا آستری ہوا سبح لگی تھی بھگوان سنکر اور ویشنو نے مجھ سے پوچھا چطرانن یہ عویناسی برمہ کون ہے میں نے اُتر دیا مجھے کچھ پتہ نہیں شرشتی کے اجشتہ تھا یہ کون ہے بھگوان میں کون ہوں یہ کون ہے اور ہمارا اُدھے سے کیا ہے اس اُلجھن میں میرا من چکر کاٹ رہا ہے اتنے میں من کے سمان تیور گامی وہ ویمان ترنت وہاں سے چل پڑا اور کیلاس کے سر میں سکھر پر جا پہنچا آگے دیکھا وہاں ویمان کے پہنچتے ہی ایک بھو بھون سے ترنیتر دھاری بھگوان سنکر نکلے وہ نندی ورسب پر بیٹھے تھے ان کے پانچ مکھ تھے دس بجائیں تھی مستق پر چندر ما سو صوبیت ہو رہا تھا کشنبر کے بعد وہ ویمان اس سکھر سے بھی پہن کے سمان تید چال سے اڑا اور بی کون ٹھ لوگ میں پہنچ گیا وہاں بھگوطی لکسمی کا ویلاس بون تھا بیٹا نارد وہاں میں نے جو سمپتی دیکھی اس کا ورنن کرنا میرے لئے اسمباؤ ہے اس اُتم پوری کو دیکھ کر ویشنو کا من آس دی کہ سمدر میں گوتا کھانے لگا ایک ویشنو تو بیمان میں بیٹھا ہے ایک برما بیٹھا ایک سنکر بیٹھا اور ایک اور دیکھے تو وہاں کمل لوچن شری ہری ویراز مان تھے السی کے پھول کے سمان ان کے شری وگرہ کی کانتی تھی پیتامبر پہنے تھے چیار بجائیں تھی وہ پکسی راز گرود پر ویراز مان تھے دیو آبوشنوں سے ان کی انوپم سوبہ ہو رہی تھی پران پریا لکشمی جی چونور ڈولا رہی تھی ان سناتن شری ہری کی جھانکی پا کر ہم سبھی بھونچکے سے رہ گئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہم بیمان میں ایک اتم آسن پر بیٹھے رہے اتنے مہی پون سے باتیں کرتا ہوا وہ بیمان ترنت اڑ گیا آگے امرت کے سمان میٹھے جل والا سمندر تھا اس کا جل بڑھا ہی مدھور تھا پون اتم پرمیشور قبیر دیو جی نے اپنے دوارہ رچیوی شرشتی کی رچنا کا جو گیان دیا ہے اس میں بہت ہی وستار سے بتا ہے اب یہ شری برمہ جی وشنو جی شیو جی ویمان میں بیٹھے ہیں درگا نے ان کو آکاس میں اڑا جا ویمان کو یہ جہاں پہنچے وہاں برمہ جی ورازمان تھے اور ایک برمہ جی بیٹھا ویمان میں اور ایک سامنے بیٹھا وہاں اس برمہ کے لوگ میں اور پھر وہاں دیکھا تو برمہ جی وشنو اور سیو جی پوچھتے ہیں کہ دوسرا برمہ کون ہے برمہ جی ویمان والے برمہ جی کہتے مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے ہم کون ہیں کہاں سے اتھپن ہوگے ہمارا کیا عدیس تو یہ کون تھا اس کال نے جیسے آپ کو شریشتی رچنا کے پرارم بتایا تھا اس نے ایک برمہ کے ٹاپ موسٹ پلیس پہ شکھ سنم یعنی چوٹی پہ تین ستھان بنا رہے ہیں آپ کو چیتر دکھاتے برمہ ہنڈ کا اس سیاستانی سے سمجھ مہ ہوگی دیکھ ایک برمہ ہنڈ کا لگو چیتر یہ دیکھ یہ ایک انڈے جیسی سیپ ہے اس کی انڈے ایلیپیکل اس کا سیف ہے آکار ہے اب یہ دیکھ گا نیچے سے شروع کرتے سب سے نیچے یہ پاتال لوگ تلاتل رساتل سوطل آتل مہاتل تلاتل اور ویتل یہ پرچوی لوگ یہ شیو پوری جیسے کہتے ہیں برمہ جی کا لوگ برمہ پوری ویشنو جی کا لوگ ویشنو پوری اب یہ جو اکسیتر ہے اور یہ ہے کومن سورگ اور نرک اور یہ ہے دھرم رائے کا لوگ یعنی یہاں کا نیائے دھیس بنا رکھ ہے اسکال نے جہاں سب کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اور یہ جو ستھان ہے یہ برحم لوگ ہے سارا یہ ستھان جو ہے اس کو برحم لوگ کہتے ہیں ایک یہ سورگ ہے اس میں بھی ایک اندر ہو رہتا ہے یہ اندر الگ ہے اور اس لئے اس کو مہا اندر کہا ہے یہ اس میں کیا کر رکھا یہ ایک مہا سورگ ہے اس میں اس نے ایک الگ سے اور ایک ڈوپلیکیٹ کام رکھا نکلی ست لوگ نکلی الگ لوگ نکلی اگم لوگ اور نکلی انامی لوگ کی رتنا کر رکھی ہے ادھر یہ اٹھاسی ہزار کھیڑے ہیں ادھر یہ سبت پوری ہے اور اس سارے اس برحم لوگ کے اوپر یہ برحم لوگ ہے اس برحم لوگ کے اوپر اس نے یہاں تین گپ ستھان بنا رکھی ہیں آپ کو بتایا تھا کہ ایک یہ رضوگن پردھانک سیتر ہے اس میں یہ کال سرپرش برمہ روپ دھرن کر رہتا ہے اور ساتھ میں اپنی پتنی درگا کو سیاوتری روپ میں رکھتا ہے یہ یہاں سے انتر جہان ہوا ان کے ویمان سے پہلے یہ یہاں پہنچ گیا ایک یہ ستھان پردھانک سیتر ہے اس میں یہ سویم مہا ویشنو مہا شیو روپ میں رہتا ہے اور درگا کو اپنے یعنی اوما روپ میں رکھتا ہے اور پھر یہ ایک ستھان پردھانک سیتر ہے آگے پھر یہ سویم ہی ویشنو روپ دھان کر وہاں ویرازمان ہو جاتا ہے اور درگا کو مہا لکس میں روپ میں رکھتا ہے اب جب ان کا ویمان وہاں پہنچا اس رستے سے پہلے انہوں نے دیکھا یہاں اندر کا لوگ دیکھا یہ پہلے بڑے بڑے ورقس اور انہے لوگ دیکھے پھر یہاں برمہ کا یہ کال بیٹھا تھا سرپورس برمہ روپ میں اور پھر وہاں سے ان کا ویمان یہاں آگیا وہاں انہوں نے ایک سنکر اور دیکھا یہ کال تھا سرپورس نے اپنا الگ سے تین روپ دھرن کیے اور پھر یہ ویشنو لوگ مان وہاں ایک ویشنو اور تھا اور لقص میں بیٹھی تھی یہ درگا اس ویشنو روپ کال کے اوپر سرپورس کے اوپر چور کری تھی یہاں سے ان کا ویمان یہاں آیا اس میٹھے جل کے سمدر میں یہاں درگا کا ایک لوگ الگ سے ہے اب آگے پڑھتے یہاں تک ہم پڑھتے ہوئے آ چکے ہیں شری پنیاتما آج ہمارے صدگرنت جو پرمانیت کر رہے ہیں یہ گیان پرمیشور کبیر جی نے چھت سو ورس پہلے اپنی سچیداند گھنبرم کی وانی میں کبیر وانی میں لپی بد کروا رکھا ہے آج سے چھت سو ورس پہلے اور آج ان صدگرنتوں میں ہمیں ست ہو رہا ہے تو کبیر جی ہیں جنہوں نے پہلے ہی یہ گیان ہمیں دے رکھا تھا اور ہمارے صدگرنت ہم ودمان ہیں اب ہم کہاں تک پڑھتے ہوئے آگے کہ ان تینوں یہ بیمان میں بیٹھے ہیں برمہ ویشنو شیف جی اور درگا نے اپنی سکتی سے بیمان کو آکاس میں اڑا دیا پہلے وہ پہنچے برمہ جی کے لوگ میں اس کال کے اس ستھان پر پہنچے جو رجوگن پردھان ہے وہاں یہ سرپرس یعنی کال برم سرپرس برمہ روپ دھان کر کے وراز مان تھا آگے پھر گئے تو اس سنکر روپ میں وراز مان تھا آگے ان کا بھرم نیوارن کر دے اب دیکھنا یہ دیوی بھاگ چل رہا ہے شری مد دیوی بھاگ گیت پریس گورکپور سے پرکاسی تا یہ وہی پوستک ہے جو آپ کو پہلے دکھائی تھے ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہم نے یہ پڑھا 118 پہ اتنے ہمار اویمان تیزی سے چل پڑا اور ایک دیوی دھام بھرم لوک میں جا پہنچا وہاں پر ایک دوسرے بھرمہ ویراز مان تھے ایک تو ویمان میں بیٹھا ہے ایک وہاں ویراز مان تھا دوسرا وہ بھرم تھا سر پروش تھا وہ دھوکھا دیتا ان کو وہ سویم بھرمہ روپ میں وہاں ویراز مان تھا انہیں دیکھ بھگوان سنکر اور ویشن کو بڑا ستری ہوا سبھا لگی تھی بھگوان سنکر اور ویشن نے مجھ سے پوچھا چطرانن یہ عویناسی برمہ کون ہے میں نے اتر دیا مجھے کچھ پتا نہیں شریشتی کے عدیش آتا یہ کون ہے بھگوان میں کون ہوں یہ کون ہے اور ہمارا کیا عدیش ہے اس اُلجھن میں میرا من چکر کٹ رہا ہے اتنے میں من کے سمان تیور گامی وہاں بیمان ترنت وہاں سے چل پڑا اور کیلاس کے سر میں سکھر پر جا پہنچا وہاں بیمان کے پہنچتے ہی ایک بھو بھون سے ترنت تردھاری بھگوان سنکر نکلے وہ نندی ورس پر بیٹھے تھے یہ کال نکلا وہاں سی سر پروش اور پھر وہاں سے شنبر کے بعد وہاں ایمان اس سکھر سے بھی پون کے سمان تیج چال سے اڑا اور بی کون لوک میں پہنچ اور اس کی چار بجائیں تھی پرکشی راج گرڑ پر وراز مان تھے اور پران پر یہ لکس میں چون بلا رہی تھی اب ہم یہاں آتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں اتنے میں پون سے باتیں کرتا ہوا وہاں بیمان ترنت اڑ گیا آگے امرت کے سمان میٹھے جل والا سمندر تھا جس کا جل بڑا بھی مدور تھا ہم 119 پر پڑھیں گے 118 ہم نے پڑھ لیا اس سمدر میں وہاں ایک منہور دویب تھا اس دویب میں ایک منگل میں منہور پلنگ بچھا تھا اس پلنگ میں سندر رتن زڑے تھے اس اتم پلنگ پر ایک دیو رمنی بیٹھی وے ایسی پربا پورن دیوی تھی مانو کروڑوں بجلیاں ایک ساتھ چمک رہی ہوں اتن سندر مکتہ لال دانت تھی کروڑوں لکسمیوں سے بھی ادھیک وے سندر تھی وے ایسی پربا پورن دیوی تھی مانو کروڑوں بجلیاں ایک ساتھ چمک رہی اتن سندر مختال لال لال داں تھے یہ پڑھ دیا ہوں انہیں دیکھ کر انہیں دیکھ کر ہم سبھی مہان آستریہ میں پڑ گئے کچھ سمیں تک ہم وہیں ٹھہرے رہے آپس میں کہنے لگے یہ سندری کون ہے اور اس کا کیا نام ہے ہم اس کے عویسے میں بالکل انبھیج ہیں اس کے ہزاروں نیتر ہزاروں ہاتھ ہزاروں مکھ ہیں دور سے دیکھنے پر ہی وہ کتنی سندر پرتیت ہو رہی ہیں یہ نہ کوئی افسرہ ہے نہ کوئی گندروکنیا نارد یوں سندھے گرست ہو کر ہم لوگ وہاں رکے رہے ہیں تب بھگوان وشنوں نے ان چاروں ساہینی بھگوٹی کو دیکھ کر ویویک پورک نشجہ کر لیا کہ یہ بھگوٹی زگدنبی کا ہے تب انہوں نے کہا کہ یہ بھگوٹی ہم سب کی آدھی کارن ہے مہا ویدھا اور ماں مہا ان کے نام ہیں یہ پورن پرکرتی ہے اپنے آدموں ویشنو جی کہہ رہے ہیں کیونکہ ویشنو جی کی بدھی کھول دی کال نے اب ہم ایک سو بیس پریشت پر پڑھیں گے سنگسی دیوی بھاگوت گیتہ پریش گورپورشیو پرکاسیت ہیں یہ وہی دیوانگنا ہے ایسا بالک تھا بھی سنو جی ویشنو جی ویشنو جی ویشنو جی پتر پر ایک صدر سیہ بچھی تھی اس پر لیٹ کر میں پیر کے انگوٹھے کو اپنے کمل جیسے مکمہ لے کر چوس رہا تھا کہتے ہیں پرلے ورن میں مجھے درسن ہوئے تھے اس دیوی کے اس سنے میں بالک روپ میں تھا چھوٹا سا بچہ تھا یہ مجھے جلا رہی تھی میں انگوٹھے چوس رہا تھا پیروں کے انہیں دیکھ کر مجھے پہلے کی بات یاد آ گئی ہے یہ ہم سب کی زننی ہے اب ایک سو اکیس پرشٹ پہ ہے اب ویشنو جی ہی بتا رہے ہیں بھگوان ویشنو بولے پرکرتی دیوی کو نمشکار ہے بھگوٹی ودھاتری کو نرنتر نمشکار ہے یہ ستوتی کرتے ہوئے بھگوان آ رہے ہیں ویشنو جی یہاں دیکھئے گا ایک سو تیئیس پرشٹ پہ ہے جو پرہرم پڑا تھا اب وہیں پھر آگے ہوں بھگوان ویشنو ستوتی کر رہے ہیں اپنی درگا ماتا کی تم سودھ سروپہ ہو یہ سارا سنسار تمہیں سے ادباسیت ہو رہا ہے میں برمہ اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپہ سے بھی دمان ہیں ہمارا عویر بھاو یعنی جنم اور ترو بھاو بہنے مرتو ہوا کرتا ہے کیول تم ہی نت ہو زگت زننی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو بھگوان سنکر بولے دیوی یہ دھی ماں بھاگ ویشنو تمہیں سے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برمہ بھی تمہارے بالک ہوئے ہیں پھر میں تمہارے لیلہ کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو سوئے شمپون سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی تطور ہو اس سنسار کی شرشتی ستیتی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم برمہ سوئے سنو این سنکر نیمہ انسار کاریے میں تطور رہتے ہیں اپنے اتماوں آپ جی نے اپنے صدگرنتوں کو سوئے پڑھ لیا اور یہ ابھی تک پویتری ہندو دھرم کے گروزن یہ آچاری ہے مانڈلیسور مہا مانڈلیسور گیتہ منیشی گیتہ کے مرمج گیاتہ ویدوں کے گیاتہ پرانوں کے گیاتہ کہلاتے تھے انہوں نے کہہ کھہ کھا بھی پتا نہیں تھا یہ اجیانی ہے جو آج تک ہمارے بھگوانوں یعنی ان کو ہم سمرت مان رہے تھے عزرو عمر سنیا کرتے تھے ان سے یہ نہیں بتا سکے کہ ان کی صدیتی کیا ہے جبکہ ان کی جیونی بتا رہی ہے مہا پرشوں کی کہ ان کی یہ صدیتی ہے اپنے اتماوں جیسا کی آپ کو سریشتی رچنا کے پرہرب میں جب کتھا شروع کری تھی بتایا تھا کہ کال بھگوان نے اس چھر پروش نے جو برما ویشنو محس کے پتا جی ہیں درگا جی کے پتی ہیں جو شری دیوی کے پتی ہیں اور برما ویشنو محس کے پتا ہے اس نے یہ کہا تھا درگا سے کہ میرا بھید کسی کو مت بتانا ہے اس کو بہت سکتی سے کہا تھا تو دیوی نے اسی ادیسے سے برما ویشنو محس کو اس چھر پروش کا گیان نہیں دیا اب درگا سے اس نے کہا تھا کہ میرا بھید کسی کو نہیں دینا اسی پرکار درگا نے ان کو کوئی اس بھید نہیں دیا برما کا پھر بھی سچائی چھپ نہیں سکی اب اسی میں آپ کو پرماند کرتے ہیں دیوی بھاگوت میں برما جی نے ویدوں کو پڑھا درگا سے پوچھا کہ ویدوں میں یہ لکھا ہے کہ کیول ایک برما جس کے برابر دوسرا نہیں ہے برما نے پرماتمہ بھی ہوتا ہے وہ برما نے بھگوان ہوتا ہے وہ ایک ہی پرماتمہ پوجہ کے یوگ ہے تو وہ کیا آپ ہی ہو کیا برما نے پوچھا کیا وہ آپ ہی ہو درگا سے کہتے ہیں اب درگا کیا اتر گیتی ہے دیکھئے گا ہم شری مد دیوی بھاگوت شری مد دیوی بھاگوت یعنی درگا پران دیوی پران کو پڑھ رہے ہیں جو گیتہ پریش گوروپور سے پرکاسی تھے اس کے تیسری سکند میں پریشت نمبر 135 پر ہم پڑھ رہے ہیں 123 تک ہم نے پڑھ لیا یہاں 124 پر دیکھئے گا برما جی کہتے ہیں ادبوت تیجسوی بھاگوان سنکر کے یوں ستوٹی کرنے پر بھاگوتی جگت بکا نے اپنے بات بتائی اب یہاں برما جی پوچھ رہے ہیں برما جی کا پرکن چل رہا ہے یہ 125 پریشت پہ ہم پڑھ رہے ہیں تیسری سکند میں اس مورت اور امورت زگت کا آدھار تم سے پورو کوئی بھی دوسرا پورس نہیں تھا کوئی تیسرا بھی نہیں ہے ایکم ایو دیویتیم بھرم اس وید کے وچن کو ویرث کہنا تو بنتا نہیں اب درگین کو کہا کرتی میں ہی سب کچھ ہوں میں ہی تمہارا پتا ہوں میں تمہاری ماتا ہوں تو اب برما جی نے ویدوں کو پڑھا تیس نے کہا کہ وید کے وچن کو ہم جھوٹھا بھی نہیں کہہ سکتے اور ادھر انوبہو دوسری بات کہتا ہے اس پرکار وید ویاکوں اور انوبہو میں اتینت ورہود اتپن ہو رہا ہے وید کہتے ہیں ایکم ایو اید ویتیم بھرم ہے تو کیا وہ ہے آتم شروپا تم ہی ہو اتوہ وہ کوئی اور پرش ہے میرے ہی سندھے کو دور کرنے کی کرپا کرو کسی مہانپن کے پربھاو سے ہی مجھے تمہارے چرنوں کی سیوہ سلب ہوئی ہے تم ستری ہو اتوہ پرش یہ رہشے بھی مجھے وشاد روپ سے کرپا کر کے بتلاو اجھے چیار پانچ یہاں پورا ہوگا تیسری سکند کا اب چھٹا اجھے شروع ہوتا ہے بھرمہ جی کہتے ہیں اس پرکار میں نے جب بھگوٹی جگدنبیکہ سے وینے پوروک پوچھا تب بے مدھر وانی میں مجھ سے کہنے لگی ہے دیوی نے کہا میں اور بھرم ایک ہی ہیں اب ہوگے نہ دو سچائی چھپ نہیں سکتی اہاں ایک ہی ہے مجھ میں اور ان بھرم میں کبھی کنچت ماتر بھی بھی بھید نہیں ہے جو وہ ہیں وہی میں ہوں اور جو میں ہوں وہی وہ ہیں بجھی کے بھرم سے بھید پرتید ہو رہا ہے ہم لوگوں کے سکسم بھید کو جو جانتا ہے اسے صدہ دوت ہے یہ وہ جانتا ہے وہی اب 135 پریشن ہم نے پڑھا اب 127 پڑھیں گے وہی بدھیمان پریش ہے وہ تتوہ درسی سنت ہے جو ہماری بھن بھنتا کو سمجھتا ہے اس کے سنسار مارگ سے مکت ہونے میں کچھ بھی سندے نہیں ہے برہم ایک ہی ہے آگے دیکھو میں سکتی روپ دہن کر کے پراکرم کرتی ہوں گوڑی برہمی رودری واراہی ویشنوی سیوہ وارونی کوبیری نارسی ہی اور واسوی سبھی میرے روپ ہیں ویبھین کاریوں کے اپستیت ہونے پر ان ان دیویوں کے بھیتر اپنی سکتی ستھاپت کر کے میں ساری ویوستہ کرتی ہوں ہاں اس اس دیوی کو نمیت بنا لینا میرا سبھاو ہے اب آگے دیکھنا اے دیویتیم برہم اے دیویتیم جس کے برابر دوسرا کوئی نہیں ہو وہ برہم ہی سب کچھ ہے ادھر سے اپنیست اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ میں ہی سب کچھ ہوں میں ہی سریشتی رچنا کرنے والی ہوں میرے ترکت کوئی نہیں ہے تو ان وید کے واقعے کو جھوٹا بھی نہیں کہا دا سکتا انوبھاو ہمارا بتاتا ہے کہ پرماتمہ نراکار ہے اور وید بتاتے ہیں کہ وہ ساکار ہے تو ہمارے انوبھاو میں اور یہ تھارتہ میں بہت برہود ہے تو کیا وہ برہم آپ ہی ہو یا کوئی اور ہے برما جی نے پوچھا اب درگا پہلے تو بہکاتی ہے ان کو کہ اس برہم میں اور میرے میں کوئی انتر نہیں ہے میں ہی وہی ہوں وہ میں ہی ہوں ہم دونوں کا سکسم بھیدو جانتا ہے وہ پرم پرش ہے ویدوان پرش ہے آگے پھر دیکھنا ایک سو انتیس پریشت پہ ہے بلکل سپسٹ ہو جاتا ہے دیکھئے گا تیسرا سکند دیوی بھاگوت ہم تیسرا سکند پڑھ رہے ہیں سنکسیپ دیوی بھاگوت کا پرشت نمبر ایک سو انتیس پر یہاں دیکھئے گا یوں شرشتی کرم میں نے سنکسیپ میں تمہیں بتلا دیا یا دیوی کہہ رہی ہے درگا بتا رہی ہے یہاں دیوی کا پروچن چل رہا ہے دیوی نے کہا یہ دیوی بتا رہی ہے یوں ایک سو انتیس پریشت پہ یوں شرشتی کرم میں نے سنکسیپ میں تمہیں بتلا دیا مہانو بھاو دیوتاو برما ویشنو اور سیو کو درگا کریے اب میرا کاریہ صد کرنے کے لیے ویمان پر بیٹھ کر تم لوگ سیگھر پدھارو جاؤ کوئی کٹھین کاریے اوپستیت ہونے پر جب تم مجھے سمن کرو گے تب میں سامنے آ جاؤں گی دیو بتاو میرا اور سناتن پرماتما کا دھیان تمہیں صدا کرتے رہنا چاہیے اب یہاں یہ دو ہو گئے تب تو کہہ رہی تھی میں ہی سب کچھ ہوں اور اب یہ کہہ رہی ہے میرا اور درگا برم کو سناتن پرماتما بتا رہی ہے ہم دونوں کا آگے دو ہم دونوں کا سمن کرتے رہو گے تو تمہارے کاریے سیدھ ہونے میں کنچت ماتر بھی سندے نہیں رہے گا